بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن برگر پیزا سب سے پہلے ہم نے چولا جلایا اور یہ فرائی پینڈ لگ دیا اب اس میں ہم ایک چمچ اویل ڈالیں گے صرف ایک چمچ بس ایک پیالی ہم نے چکن لیا چکن کی اندر تھوڑا سا نمک ڈال کی اس کو ہم نے اوبال لیا تھا اب یہ اس میں ہم نے ڈال دیا اب اسی میں اب اسی میں ایک چمچ ہمارے پاس کٹیوی لال مرچے ہیں آدھی چمچ لسند پوڑر ایک آدھی چمچ ہے ہمارے پاس نمک یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا کم سے کم پانچ منٹ تک ہم اسے بھونتے پانچ منٹ بھون لیا اب ایک چمچ ہم نے اس میں سویہ سوس ڈالا ہے اور ایک ہی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چیلی سوس سادھی سی ریسیپی ہے لیکن بہت لا جواب ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے کریں صرف ہم اسے ایک سے دو منٹ بھونتے ہیں اس کے بعد ہم چولا بند کر دیتے ہیں اب یہ ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں آدھی پیالی ہمارے پر مایونیز ہے تین چمچ ہم کیچپ ڈالیں گے آدھی پیالی شملا میرچے شملا میرچ کو ہم نے اتنی باری کاٹ لیتی اس طرح کی اس طرح کی لمبائی میں کٹنگ کر لیتی ایک پیالی ہم نے پتہ گو بھی لیے اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا اب اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا اب اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب ایک ایک پیال ہم نے کٹی اس کو ہم نے اس طرح کی اس میں شامل کر دیا اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا اب اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب اس طرح کی ہم نے برگر بند لیا ہے یا دیکھیں اس طرح کی اس نے اس طرح کی اس کا کٹنگ کر لیا تھا اب اسے ہم اوپرزیں بھی اس طرح پیال کر دیں کہ ہم نے برگر اس طرح لگا دیا اب یہ مکس کی پیالی اس کو ہم اس طرح لگا دیں گے میکسچرٹ میں میکسچ Rogier چکنزraf سطول کرنے میں ٹھوڑے زیادہ پہ ناازیں اس طرح ہم سب میں لگا دیں گے ابھی تھوڑی سی ہمارے پاس املی کی چٹنی ہے اس کو بھی ہم نا تھوڑی تھوڑی اسے بھی ہم اسی طرح لگا دیں گے گارلک کےچپیں اسے ہم تھوڑا تھوڑا لگا دیں اس میں تاکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور ماشاءاللہ کھانے میں بہت مزے کی ریسی پی ہے یہ بہت آسان کر کے بتا رہوں ابھی پیاز اور یہ ہرہ دھنیاں ہم نے بنائے اس کو مکس کیا تھا تھوڑا تھوڑا ہم اس میں لگا دیں گے ماشاءاللہ یہ پیزہ برگر ہے بہت مزے گا بنتا ہے اسی طرح ہم سب میں لگا دیں گے یا آپ لوگ اسی طرح اسی طرح لگائیں یا پھر اسی طرح کٹنگ کر لیں ایک پہ ہم نے اسی طرح کٹنگ کر لیا اس کو اس طرح بنائے یا اس طرح بنائے اب ہم اس کے اوپر بھی فیلنگ کریں گے کیونکہ یہ برگر پیزہ ہے اب اس کے اوپر اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیزہ سوس برگر کے فیلنگ ہم نے بلکل اندر بلکل تیار کر لیا ہے اب اوپر یہ پیزہ سوس ہے یہ اس طرح لگائیں گے ہم تھوڑا سا پھیلا دیں گے اسی طرح ہم سب میں لگائیں گے اب ایک ایک ہم ٹیماٹر اس طرح لگا دیں گے اس طرح اب تھوڑا سا چکن ہے ہمارے پاس چکن کو ہم اس طرح لگائیں گے پتیلا ہم نے پہلے سے بیک ہونے کے لئے لگ دیا ہے اسی طرح ہم سب میں لگا دیں گے موزریلا چیز ہے ہمارے پاس موزریلا چیز کو ہم اس طرح لگا دیں گے یہ دیکھیں تھوڑی زیادہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ریسپی ہے یہ بہت مزے کی پتیلا ہم نے پہلے سے بیک ہونے کے لئے لگ دیا ہے اب ہمارے پاس یہ شملہ میرچ ہے تھوڑی سی شملہ میرچ کو ہم اس طرح ایک ایک ہی لگا دیں گے اس طرح کر کے اب یہ کالے زیتول لگا دیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ایک ایک لگائیں گے بس زیادہ نہیں ماشاءاللہ سے بہت بہت جھٹ پڑ سی ریسپی ہے فٹ اپ فٹ بڑھنے والی ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور کریں اب یہ ڈھکن ہے یہ یہ ہمارے پر ڈھکن تھا اگر آپ لوگوں کے پٹ رے ہیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بالکل تیار ہے پتیلا ہم نے پہلے سے بیک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ کم سے کم کم سے کم دس منٹ کے اندر بیک ہو جاتے ہیں جب تک انتظار کرتے ہیں پتیلے میں ہم نے بیک کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب کم سے کم کم سے کم دس منٹ انتظار کرتے ہیں جب تک یہ چیز میٹ اچھی طرح ہو جاتی ہے اس کے بعد ملتے ہیں دس منٹ ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بہت مزے کہ ہمارے چکن برگر پیزہ تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں چلا بند کر دیتے ہیں اب ہم نے پیزہ ٹری لے لیے اب اس میں ایک ہری چٹنی ہم نے اس طرح ڈال دی اور یہ جو ہمارے ٹماٹر اس طرح کا صلاح ڈال دیا اگر کم زیادہ ہو تو اس میں سے دیکھیں ڈال سکتے ہیں اب ہم پیزہ نکال لیتے ہیں ہمارے برگر پیزہ ماشاءاللہ سے ہمارے بلکل تیار ہوگئے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب یہ بہت گرم ہے یہ ہمارے چکن برگر پیزہ بہت مزے کہ تیار ہوگئے ہیں بہت مزے کہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے بھنا ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ریسی پیئے خانے میں بھی لا جواب ریسی پیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کہ بنتے ہیں جھٹ پڑ سے بہت آسان کر کے بتائیں بہت آسان کر کے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک صاحب کو اپنی عزو عمال میں رکھیں آمین سمامین